اس وقت ملوچستان کی تمام بڑی جماعتیں وفاقی حکومت کی جانب سے ریکوڈک میں سونے اور تامر کے ذخائر کا نیا معاہدہ خفیہ رکھنے پر سراپہ احتجاج ہے حالانکہ ابھی معاہدہ ہوا نہیں لیکن حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ وہ چھئے ارب ڈالرز کے بھاری جرمانی کی ادائیگی سے بچنے کے لیے ٹی تھی ان کوپر کمپنی کے دو شراکتداروں میں سے ایک کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے 28 دسمبر کے شب ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ حکومت بلوچستان کی خاتی وفاقی حکومت ریکوڈک پر اٹھنے والا تمام مالی بوجھ برداش کرے گی وزیراعظم میر عبدالقدس بزنجوں نے وزیراعظم کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اپنی ٹویٹر بیان میں وزیراعظم کا ریکوڈک منصوبے میں بلوچستان کا مالی بوجھ اٹھانے کا اعلان تاریخی ہے یہ فیصلہ بلوچستان کے عوام کے لئے آمن خوشحالی اور استحکام کا آغاز ثابت ہوگا تاہم بلوچستان کے دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کا کہن ہے کہ ریکوڈک کا منصوبہ ہونے والا پہلا معاہدہ بھی انہیں انتھیرے میں رکھ کر کیا گیا تھا اور اب یہ عمل دھہرایا جا رہا ہے جس سے معاہدے کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں یاد رہے کہ اس وقت ریکوڈک منصوبہ بلوچستان میں زیر بحث ہے جس کی بچہ 27 دسمبر کو ہونے والا سوائی اسمبلی کا وہ ان کیمرہ جلاس تھا جس میں عراقین اسمبلی کو اس پروجیکت کے حوالے سے تفصیلی وریفنگ دی گئی اس اجلاس میں شامل بلوچستان اسمبلی کے کروکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ بلوچستان اسمبلی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کو 6 ارب ڈالرز کی ادائیگی سے بچانے کے لیے اس منصوبے کے ایک شراکتدار سے معاہدہ تیپ آنے کا امکان ہے اس رکنے اسمبلی کے مطابق سوبے میں سونے اور تامر کے سب سے بڑے زخائر اور ریکوڈک منصوبے میں 6 ارب ڈالرز کے جرمانے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے تی تی ان کوپر کمپنی کے دو شراکتداروں میں سے ایک کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے کی تجویز زیرگار ہے اس سے پہلے عراقین بلوچستان اسمبلی اور بلخصوص حزب اختلاف کے مطالبے پر بلوچستان اسمبلی کے عراقین کو اسی مجوزہ معاہدے کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی مگر اسے خفیہ رکھا گیا تھا جو کہ بلوچستان اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا ایک حکومتی رکھا نے مجوزہ معاہدے کے نقاط کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ٹی سی سی کے ایک شراکتدار نے مشروط کام کرنے پر آماد کی ظاہر کی ہے اور اپنے اسمبلی نے مجوزہ معاہدے کو اتمنان بخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے چھ ارب ڈالرز جرمانی کی رقم کوئی ممبولی بات نہیں ان میں سے کم از کم تین ارب ڈالر یا اس سے زائد کی ادائیگی حکومت بلوچستان کے ذمہ داری ہے اگر جرمانی کی ادائیگی نہیں کرتے تو روزانہ کے بنیاد پر سود قیمت میں قرونوں روپے ادائیگی کرنا پڑے گی رکنے اسمبلی نے بتایا کہ چونکہ ہمارے خلاف جرمانی کی بڑی رقم ہے جس کو ہم ادا کرنے سے قاسر ہیں اسی وجہ سے شاید مجوزہ معاہدہ سو فیصد ہماری شرائط کے مطابق نہ ہو تاہم ریکوڈک کے مجوزہ معاہدے اور اس حوالے سے عراقین اسمبلی کو دی گئے بریفنگ کو خفیہ رکھنے پر آپوزیشن جماعتوں کے علاوہ وہ غلہ تنظیموں نے بھی سوالات اٹھائے ہیں نیشنل پارٹی کے سیکریٹی جنرل جان محمد بلیدی نے ایک ٹویٹ میں پوچھا ہے کہ ریکوڈک پر بحث ان کیمرہ کرنے کا مقصد میڈیا اور عوام سے کیا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ریکوڈک بھی اب قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام براہ راست سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی قومی دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس مطابق معاہدے میں کون خانچہ لگانے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریکوڈک پر مگرمچ کے آنسو بہانے کی بجائے دو ٹوک موقف اپنا آئے گا بلیلی کا کہنا تھا کہ ریکوڈک بلوچستان کے عوام کی ملکیت ہے اور منصوبہ بندی کے تحر اس پروجیک کو متنازے بنایا گیا ان کے باقال الفاق روزے اول سے ریکوڈک پر قبضہ کرنے کا سوچ رہا ہے اور الفاق کی دانستہ غلط حکمت عملی کے پیش نظر جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر بلوچستان بار کانسل کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ بلوچستان اور اس کے عوام کے مفاد کے منافع ہوا تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جائے گا خیال رہے کہ اس سے پہلے نواب اسرب ریسانی کے دور حکومت یعنی دوزار اٹھارہ سے تیرہ میں مائنی کا لائسس رہا ملنے پر ٹی سی سی نے سالسی کے دوینل قوامی فورم سے رجوع کیا تھا جس کے بعد پاکستان پر چھائے عرب ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا گیا تھا حکومت کا موقف ہے کہ چونکہ جرمانے کی اتنی بڑی رقم حکومت پاکستان ادا کرنے سے قاسر ہے اس لیے حکومت نے ٹی سی سی کے شراکت داروں سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات کے داران شراکت داروں میں سے بیرک گولڈ باز شرائط کے تحت دوبارہ منصوبے پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہوا ہے جبکہ دوسری کمپنی اس کے لیے تیار نے بلوچستان کے عرقین اسمبلی کو دی گئے بریفنگ کے داران جرمانے کے چھائی عرب ڈالر میں سے تین تین عرب ڈالر دونوں شراکت داروں کے حصے میں آنے تھے انٹر فوگستر کمپنی چاہتی ہے کہ اسے اس کے جرمانے کی رقم کی ادائیگی کی جائے لیکن چونکہ اس رقم کی ادائیگی ممکن نہیں لہذا دوسری کمپنی بیرک گولڈ سے کہا گیا ہے کہ وہ نئے معاہدے کے تحت دوسرے شراکت دار کے حصے کی رقم کی ادائیگی اپنے زمینے اس کے علاوہ بیرک گولڈ اپنے حصے کے جرمانے کی رقم نہیں مانگے گی تاہم اس کے نتیجے میں پاکستان سے ٹیکسوں کی مدبی ریایتیں مانگی گئی ہیں بیرک گولڈ نے شرط رکھی ہے کہ وفاقی حکومت کے جو ٹیکسز بنتے ہیں ان میں اسے ریایت دی جائے گی مجوزہ معاہدے کے مطابق 25 فیصد سرمایہ کاری کی بنیاد پر منافع میں سے 50 فیصد بیرک گولڈ کو ملے گا اگر حکومت بلوجستان سرمایہ کاری کا بقیہ 50 فیصد دینے پر آمادہ ہوئی تو منافع کا بقیہ 50 فیصد حکومت بلوجستان کے حصے میں آئے گا اگر حکومت بلوجستان کے لئے سرمایہ کاری ممکن نہ ہوئی تو بقیہ 50 فیصد کی سرمایہ کاری وفاقی حکومت کرے گی دوسری صورت میں کسی سرمایہ کاری کے بغیر بقیہ 50 فیصد منافع میں سے 25 فیصد بلوجستان اور 25 فیصد حصہ وفاقی حکومت کا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نئے معاہدے کے تحت بلوجستان کو ریکوڈک سے مجموعی طور پر کتنی آمدن کی توقع ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ جہاں بلوجستان کو منافع میں سے 25 فیصد ملے گا وہاں اس کے علاوہ بلوجستان کو رائلٹی کی مد میں 5 سے 6 فیصد ملنے کی توقع ہے مقامی کمیلیٹی کو سہولیاتی فراہمی کی مد میں آمدن میں سے 3.5 فیصد ملے گا جبکہ بلوجستان ریونیو آتھارٹی بھی مقدمت میں 6 فیصد تک آمدن گھٹھا کر کے دے گی اگر ان سب کو ملائے جائے تو بلوجستان کی مجموعی آمدنی 49 فیصد تک ہوگی تاہم دوسری جانب بلوجستان کے عرقین اسمبلی کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ حتمی معاہدے سے پہلے بلوجستان اسمبلی سے اس کی باقاعدہ توسیق کرائی جائے عرقین اسمبلی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حتمی معاہدے کو توسیق کے لیے بلوجستان اسمبلی میں پیش کیا جائے اور جب اسے توسیق کے لیے پیش کیا جائے تو خفیہ اجلاس نہ ہو بلکہ اسے اوپن اجلاس میں باحث کے لیے پیش کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت بلوجستان اسمبلی کے عرقین کا یہ مطالبہ تسلیم کرتی ہے یا نہیں کیونکہ اگر یہ معاہدہ اسمبلی سے مستند ہو گیا تو حکومت بوری طرح پھنس جائے گی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا